ہلو ایبریون اسلام علیکم اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی آپ کی سکن پہ ہلکی ہلکی سی ایریٹیشن جو ہے وہ پھر بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ہم لوگ کرتے ہوتے تھے جب میں امی کے گھر دی تو میری امہ جو ہے یہ گھر میں لازمی کرواتی ہوتی تھی کیونکہ گھر میں وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے تھے اس سے لٹرلی زندگی سکون میں آ جاتی تھی اور مچھر بہت ہی کم ہو جاتے تھے لیکن بچوں کے ساتھ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور بچوں کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہے تو یہ تو بلکل ہی آوائیڈ کرنا چاہیے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے اور جب سے میں نے وہ سیٹ کی ہوئی ہے یقین کریں زوریز کے ایک بھی مچھر اس کے قریب بھی نہیں بھٹکا اور یہ بڑے سکون سے سوتا ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو جو ہے موٹین سپری وہ آپ نے گھر میں لازمی رکھنا ہے اس کے آپ نے ایک سے دو سپری کرتے ہیں اپنے روم میں جہاں آپ نے سونا ہے اور اسپیشلی جو ہے آپ نے کونوں میں کرنا ہے بیٹ کے پیچھے پردوں کے پیچھے کیونکہ مچھروں کے چھپنے کی جگہ وہی ہوتی ہے اور یہ عمل جو ہے یہ میں شام 6 بجے یا 7 بجے کرتی ہوں اور روم کو میں بند کر دیتی ہوں روم میں کوئی بھی نہیں آتا دوسرا روم یوز کر لیں یا کہیں اور بیٹھ جائیں لاؤنج میں بیٹھ جائیں اور اس طرح سے یہ سپیڈ میں چلا دینا تو ساری کی ساری جو سمیل ہے وہ نکل جاتی ہے سیکنڈ یہ موٹین لکوڈ یہ بھی پڑے کام کی چیز ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کیونکہ اس سے پھر بھی مچھر آئی جاتے ہیں بچوں کے قریب اور بھئی یہ مہنگا بھی بہت ہو گیا ہوا ہے یہ صرف ایک جو مشین ہے یہ 700 کی ہو چکی ہے اور جو لکوڈ ہے وہ تو فوراں ایسے ختم ہوتا ہے کہ اس کے پتہ بھی نہیں چلتا رات کو لگاؤں صبح ختم ہوا ہوتا ہے تو بھئی اس سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے یہ صرف 150 کی ہے اور اس کے اندر اس طرح سے آپ نے میٹ رکھ لینا ہے اور اس میٹ کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اکثر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اس کو جلا کے یوز کرتے تھے لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہ ہم مشین میں رکھیں گے اور یہاں سے ہلکی سی اس کی لائٹ نکلے گی اور یہ اس کو جلائے گی اور اس سے جو ہے وہ سموک بنے گی اور اس کی سمیل سے جہاں مچھر دور ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے اگر آپ سپری نہیں کرنا چاہتے رو میں تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ میں رو میں سپری کر لیتی ہوں تو مجھے ان کسی بھی چیز کی رو میں ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے تو یہ اس طرح اس کی میٹ ہوتی ہیں آپ جو ہے اس میں سے نکالیں گے اور اس کے اندر سے فکس کر لیں گے اور آپ نے سویچ آن کر دینا ہے اور سموک بنے گا اور مچھر اس کی سمیل سے تھور چلیں جائے گے اپنے میٹے کے لیے ایک تو میں سپری کرتی ہوں دوسرا یہ لوشن ہے ایک تو پہلے یہ موس پیل ہوتا ہے موس پیل اپنے بچوں پر بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے ایک تو اس کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے بہت تیز سمیل ہوتی ہے اور سیکنڈلی یہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں بچے کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹریف ہوتی ہے میرا بیبی تو پھر بھی ون یئر کا ہے لیکن آپ نے جو نیو بون ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کی سکین پر تو بلکل بھی یوز نہیں کرنے یہ میرے پاس سکین کا ایک زیرو موس لوشن ہے اور یہ سکین فرینڈلی ہے ڈرماتولوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اس سے آکے بچے کی سکین پر کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا میں کافی دیر سے یہ یوز کر رہی ہوں اور زریز بڑے ہی آرام سے سوتا ہے اس کو کوئی بھی اس کے مچھر جو ہے کوئی موس کی ٹوز کے پاس نہیں آتا اور آج کل جو ہے مچھروں کے علاوہ بھی بھئی اور بہت ساری قسمیں نکلی ہوئی ہیں جو کہ اتنا تنگ کرتی ہیں کہ بچے بچارے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ لوشن جو ہے یہ بہترین ہے اور یہ بلکل ایک ڈرم میں نے لیا ہے لوشن کا اور اس کو میں نے اس طرح سے زریز کے کانوں کو پیچھے لگا لیتی کیونکہ مچھر جو ہے آپ جانتے ہیں کانوں کے پاس یہ آکے زی زی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے کانوں کے پیچھے لگا دیا اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اس کی کلائیوں پہ بھی لگا دیا یہاں پہ بھی بچھر آتے ہیں اکثر ہی زریز کے یہاں پہ کٹا ہوتا ہے بچھروں نے لیکن یہاں پہ آپ نے بہت کم مقدار میں لگانا ہے اور تھوڑا سا اس کے فور ہیڈ پہ لگا دیا ہے کیونکہ فور ہیڈ پہ بھی آتے ہیں اچھا آپ نے صرف کان کے پیچھے تھوڑا زیادہ لگانا ہے باقی جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا سا لگانا ہے اس کے بعد بچے اکثر رات کو کمبل اتار دیتے ہیں کوئی بھی چیز انہوں نے لی ہوتی ہے اوپر وہ اتار دیتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ بھی تھوڑا تھوڑا لگا دینا ہے اس طرح سے جو ہے میں اس کی ٹانگوں پہ لگا دیتی ہوں اچھی طرح سے اس کو ایبزورپ کرا دیتی ہوں اور باقی جو ہلکا پرکا سا بچتا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں پہ لگا لیتی ہوں اچھا یہ لوشن جو ہے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے 3 منس کا ہے 5 منس کا ہے تو آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا صرف اس کے کانوں کے پیچھے لگائیں اور کہیں بھی نہ لگائیں مچھر بلکل بھی قریب نہیں آئیں گے میرا بیٹا جب سو جاتا ہے تب ہی میں کرتی ہوں اگر جاگ رہا ہو بچا تو وہ یہ دیفنیٹلی دیکھے گا کہ یہ میرے کسات کیا ہو رہا ہے اور وہ دیفنیٹلی ٹچ کرے گا تو جب بچا سو جائے آپ تب ہی جو ہے اس کی عمل کریں یہ بھی موٹنگ کوائل سب کے گھروں میں موجود ہوگی لیکن یہاں پہ جی زوریز چھوٹا ہے اور میں اس کو یوز نہیں کر سکتی اوپر بھی رکھوں تب ہی اس کو سمیل آتی ہے وہ ایڈیٹڈ ہوتا ہے تو یہ میں یوز نہیں کرتی نیکٹس جی یہ ایک بہترین چیز ہے اس میں ایک لائٹ ہے جب ساری آپ لائٹس آف کر دیں گے اور جب کوئی بھی مچھر یا کوئی بھی فلائز کوئی بھی مکھی اس کے قریب آئے گی تو اس کو کرنٹ لگے گا وہ لائٹ کے قریب جائے گی اس کو کرنٹ لگے گا اور وہ مر جائے گی اچھا میں یہ تین کام کرتی ہوں ایک سپری کرتی ہوں ایک زوریز کے لوشن لگا دیتی ہوں اور تھرڈ جو ہے یہ چیز ہے ایک تو یہ نائٹ بلب کے طور پر بھی یوز ہو جاتا ہے ساری لائٹس جب ہم رات کو آف کر دیتے ہیں سونے سے پہلے تو مجھے کوئی بھی زیرو بلب یا چھوٹی لائٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک تو یہ میرا نائٹ بلب کا بھی کام کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے کوئی بھی مکی ہو تو اس کو بھی اپنی طرف لے جاتا ہے یہ بھی آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گی میں نے یہ اس بھی سٹور سے لی تھی تو یہ تھی میری موسکیٹو جرنی بھئی میرے گھر میں بہت سارے ہتھیار ہیں مچھروں کے لے کے کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ سینسٹیف لوگ رہتے ہیں ان کے ہلکا سا بھی اگر کوئی مچھر بائٹ کر جائے تو وہ جب تک اس کو اچھی طرح سے سابون سے واش نہیں کریں گے انہیں دوبارہ نید نہیں آئے گی تو بھئی میں اس معاملے میں بہت لگی ہوں مجھے مچھر کچھ نہیں کہتے ہیں میں تو سکون سے سوتی ہوں دوسرا ہلکا بھلکا کر کہیں بھی تو یہ میں ہلکا سا لوشن لگا لیتی ہوں تو مجھے اتنا زیادہ جو ہیں ایریٹیٹ نہیں کرتے سو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ